یہ biggest asset ہے اس دیش کا اور جو بھی ہم solution بنائیں گے وہ دیش کی رکشہ کے لیے ہوگا اور جو بھی solution بنے گی اس میں تین چیزیں ہوں گی ایک تو وہ دیش کی رکشہ centric ہوگی دوسرا youth centric ہوگی اور تیسرا soldier centric ہوگی اس کے اندر جو ہمارے لیے سب سے جروری ہے دیش centric and soldier centric solutions بہت committees بنائی گئیں تھی اس کے اوپر یہ transformative scheme جو تھی یہ کئی دیلوں سے جرورت تھی ہماری اس سے پہلے کیا کا committees ہوئیں ارنسنگ committee ہوئی 1989 میں کارگل review committee ہوئی 2000 میں group of ministers بٹھائے گئے جنہوں نے national security system کے بارے میں بولا 2001 میں six pay commission نے 2006 میں and as late as 2016 شکاٹکر committee میں جو ہمارا mail ان سب committees کا رہا ہے آپ سب کے ساتھ اور اس کو آپ نے یہ جو article ہے یہ 1989 کا article ہے جس میں بالکل clearly درست آیا گیا ہے کہ ہمارے کو ایک تو جوانوں کی age کم کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس کو command کر رہے ہیں اس کو بھی age کرنے کی ضرورت ہے ان سب committees کے اندر کئی ساری چیزیں تھی وہ کیا کیا تھی ان میں سے سب سے مہتپورن تھی higher defense reform کی ضرورت ہے جس کے اندر ideas create کرا گیا اس کے بعد integration jointness کی ضرورت ہے ایک defense intelligence agency کی ضرورت ہے پھر teeth to tail ratio جو آگے لڑنے والے جوان ہیں اور جو پیچھے ان کو support کرنے والے جوان ہیں ان کی ratio ٹھیک کرنی چاہیے پھر modernization کی ضرورت ہے یہ سب committees نے یہ سب points بنائے اور یہ سب ہو رہا ہے کئی چیزیں ہو گئی ہیں جیسے کی جو دو سال پہلے cds کا creation ہوا but جو young profile جو سب سے نیچے میں نے لکھی ہے لال کے اندر commanding officer کی young profile کرنے کی ضرورت تھی ہمیں اور soldier کی commanding officer کی young profile ہم نے کر دی کیسے کری multiple entries کے دوارہ چاہیے سے short service بولیے ladies women entry scheme بولیے ان سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے young commanding officer کی عمر جب میں بھرتی ہوا تھا اور آج پانچ سال کا فرق ہو گیا ہے جو کام ہمارا رہ گیا تھا وہ تھا کہ youthful profile ہمارے جوان کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جو اس سے پہلے والا article تھا بڑا clear لی لکھتا ہے کہ تیس سال ہے آج ہمارے جوان کی عمر 1989 میں آج وہ دو سال اور بڑا ہو گیا ہے 32 years ہم چاہتے تھے کہ یہ ہماری جو age ہے یہ 26 سال ہو جائے before کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پہلے تو ہم اپنے internal منتن کرتے ہیں but صرف باہر کے دیشوں کو بھی study کرا جاتا ہے but باہر کے studies دیش study کرنے سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ ساری information up front نہیں ملتی ہے کچھ net پہ ہے کچھ چھپائی جاتی ہے یہی ہے طریقہ دستور فوجیوں کا جو آپ کے سامنے درچائے گئے ہیں تین دیش USA, UK, France میں آپ کو چاہوں گا پہلی چیز دیکھئے کہ ان کی are you کیا ہے intake کی اس کے بعد engagement period کیا ہے engagement آپ دیکھیں گے تین قسم کے USA کا دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے آٹھ سال کے engagement ہے چار سال active چار سال reserve پھر اس کا training period کیا ہے training کے اوپر IU کے اوپر engagement period کے اوپر ان سب کے اوپر مدیع اٹھے ہیں تو آپ یہ تین دیشوں کا دیکھئے صرف میں آپ کو یہ چاہوں گا دیکھنا کہ engagement بن بن پرکار کی ہیں اگر آپ ایک سائیڈ میں دیکھیں France کو اس کے اندر engagement period multiple ہیں ایک سال دو سال تین سال یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس دیش کی ضرورت ہے انت میں ان کو کیا چاہیے دیش کی شرکشہ اور جو ان کے national security کی issues ہیں تین اور دیش دیکھتے ہیں رشیا چائنا اسرائیل ان کے اندر بھی multiple entries ہو رہی ہیں کیا multiple entries ہے conscript and contract اور دوسرا mandatory service ہے اسرائیل کے اندر engagement period جیسے کہ رشیا میں دیکھئے ایک سال تین سال permanent کے اندر conscript اور permanent کے بیچ میں جو ریشیو ہے وہ دو تیہائی permanent ہیں اور ایک تیہائی conscript ہیں training کی جو عبدی ہے وہ الگ لگ شرینیوں میں دی ہوئی ہے جو women کے لیے اسرائیل کے لیے جیسے لکھا ہوا ہے تین سال compulsory ہے اور women الگ قسم کی ہے یہ جو آپ کے سامنے درشایا گیا ہے اس میں دو باتیں آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے number 1 کسی کے پاس بھارت جیسے demographic dividend نہیں ہے اس کے اوپر صرف میں 10 second بتانا چاہوں گا ہمارے جو youth ہیں وہ 50% 25 سال سے نیچے ہوں گے یہ کوئی بھی دیش کتنا بھی وقصت ہو اس کے پاس demographic dividend نہیں ہے فوج کو چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہمارے uac ہیں ہمارے سینک ہیں وہ اس dividend کا فائدہ اٹھائیں we have to be reflective of this demographic dividend دوسرا ہم باہر سے copy paste نہیں کر سکتے indian problems indian solutions اس چیز کو دھیان رکھا گیا اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہم نے salient features دیکھے ہیں کیسے ملے ہم لوگ ہر ایک سال تقریباً 80 سے 100 exercise کرتے ہیں bilateral تمام دیشوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے دیکھا اس کی IU کیا ہے اس کی entry کیا ہے تو ہمیں ان سے باتچیت کرنے سے exercise کرنے سے چاہے 10 دن کی ہو چاہے ایک مہینے کی ہو یہ ہمیں گیان ملا ان سے کہ ان کے پاس اس چائپ کے پرابدان ہیں age جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سب countries جو آپ کو دکھائی ہیں 26 سے 27 سال engagement period بن بن پرکار کے ہیں بر جو سب سے زیادہ period follow کرا جاتا 2 سے 4 سال جو training period ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے coming to اگنی پتھ کرنے سے پہلے منتھن دیکھئے کوئی بھی اتنا بڑا reform جنرل بپن راوت یہ کام دو سال سے تو بہت جور شور سے سر ہوا اس سے پہلے یہ صرف کاغزوں پہ سٹڈی کر جا رہا تھا الگ لگ کمیٹیز کے اوپر اور سب منسٹری منسٹری دیفنس اف کارس لیڈ کر رہی تھی چاہے منسٹری حوم حیر حیر چاہے لیگل ہو چاہے فینانس ہو چاہے منسٹری جو انڈسٹری کے ساتھ ڈیل کر رہی ہو چاہے منسٹری آف انفرمیشن بروڈ کاسٹنگ ہو منسٹری آف سکل ڈیولیمیٹ انتھرپنیر شپ ہو منسٹری آف ہائر ایڈیوکیشن پرائیمری ایڈیوکیشن یو ایس یہ سب منسٹری کے ساتھ منتھن کرا گیا صرف ہم نے ان کو سکین کی ڈیٹیل دھیرے دھیرے بتائی جو جو آپ کے سامنے جو اب انفرل ہو رہا ہے یہ پلائنڈ ایونٹ ہے پلائنڈ ایونٹ اس طریقے سے کہ منسٹری کو بتایا گیا تھا چودہ تاریخ کو کہ ایسے ایسے آپ کے سامنے یو بک آئیں گے بٹ انہوں نے اپنا جو پراودھان تھا وہ سب کرا ہوا ہے جو انہوں نے انٹینٹ بتایا اب آپ ایکشن میں اس کو ہوتا دیکھ رہے ہیں اگلے دو سے تین ہفتے کے اندر یہ انٹینشن کاغذ کے اوپر اتر جائے گا ان کو سینیورٹی دی جائے گی ان کو دس پرسنٹ جوب یہاں پہ ہوگا اس کے علاوہ سرویسز یہ آپ کے سامنے ساری سرویسز نے اپنا انٹرنل منتھن کرا یہ صرف منتھن ایسے نہیں ہے دیفنس انلیس جو ہیں وہ اس کے بارے میں کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں ان سب کی ہم نے جو لکھائی پڑھائی ہے ان کو سٹڈی کرا اور اس میں جو بیس پریکٹس تھی اس کو implement کریں